ہلو مائے فوڈیز ویلکم بیک اینا در ریسپی آف رمضان سیریز تو رمضان سیریز میں آج بننے والے ہیں مزے دار سے سین ایکس اتنے مزے کہ یہ سین ایکس بنتے ہیں کہ آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے اور یہ ریسپی آپ کے افطار کے دسترخان پر چار چاند لگا دے گی تو بسپلائے پڑتے ہیں اور ریسپی کی طرف چل دیں سو لیس کٹ سٹاٹ اٹ تو سب سے پہلے ہم ڈو کی طرف چلتے ہیں ڈو کو ریڈی کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے میدہ یہاں پہ میں نے چار سے پانچ کب بھر کر میدہ لیا ہے میں نے یہاں پہ زیادہ میدہ لیا ہے کیونکہ ہم سموسے بنا کر ان کو فریز کریں گے تاکہ ہم رمضان میں آرام سے ان کو افطار کے ٹائم پر فرائے کر سکیں اور مزے لے سکیں تو میدے میں آپ نے ہاف ٹی سپون نمک شامل کر دینا ہے ساتھی میں آپ نے اس میں ون ٹی سپون بھر کر زیرا بھی ایڈ کر لینا ہے چار پانچ بڑے سپون آپ نے بھر کر گی کے شامل کر دینا ہے اگر آپ کے پاس گی نہ ہو تو آپ کوکنگ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں جب بھی آپ سموسوں کے لیے ڈو لگائیں تو اس میں گی کوکنگ آئل لازمی ایڈ کیا کریں کیونکہ اس سے ہمارے سموسوں میں کرسپی پرناتا ہے تو اب ہم اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ جو ہم نے اس میں گی شامل کیا ہے وہ ڈو میں اچھے طرح سے مکس ہو سکے تو ساری چیزوں کو ہم نے اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا ووٹر ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے جائیں گے یعنی کہ اس کی ڈو ریڈی کر لیں گے جیسے ہم سمپل روٹیوں کی ڈو لگاتے ہیں سمپل آپ نے اس طریقے سے ہی ڈو کو رکھنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ساری ڈو اکھٹی ہو چکی ہے ہم نے اس میں ووٹر ڈال کر اس کو اتنا گوند لیا ہے کہ آٹا آپس میں جڑ چکا ہے اب ہم اس کو مسل مسل کے اچھے طریقے سے گوندیں گے تاکہ اس کی اچھے طریقے سے گوندائی ہو جائے تو یہاں پہ ہم نے ڈو کو اچھے طریقے سے گوند لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو واپس سے باول میں ایڈ کریں گے اور دس پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو شورد دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو سکے تھوڑا سا گیس کے اوپر اس طریقے سے لگا لیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے چلیں جب تک ڈو ہماری ریڈی ہوتی ہے تب تک فلنگ ریڈی کر لیتے ہیں فلنگ کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے بوائل کیے ہوئے آلو تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے آلووں کو اچھے طریقے سے میش کر لیا ہے فوق کی ہیلپ سے اب ہم اس میں کچھ ویجیز اور کچھ سپائسز ایڈ کریں گے تو ویجیز ہم جو اس میں ایڈ کریں گے وہ کچھ یوں ہیں ہاف کپ کے قریب ہم اس میں گازر ایڈ کریں گے اور ایک کیپسی کم میں نے لیا تھا تکٹیبن ون کپ کے قریب ہے ٹھیک ہے اور ہم اس میں ون کپ کے قریب دنیا شامل کریں گے اور یہ ہے ہرا لیسن یعنی کے گرین گالک اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو آپ اس کو ایڈ کیجئے گا ادر وائز آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے من پسند کوئی بھی ویجیز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تاتھی میں آپ نے اس میں بارک سیکرٹی ہوئی تین چار ہری مرچیں بھی لازمی ایڈ کرنی ہیں اس سے بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے تو آپ نے اس کو اس کے بلکل بھی نہیں کرنا چلیں جی اب آتی ہے اس پائسز کی باری تو اس پائسز ہماری کچھ یوں ہیں ون ٹی سپون ریڈ چلی پاؤنڈر ون ٹی سپون نمک آپ نمک کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں چلیں جی نمک شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کے قریب حلدی ون ٹی سپون آپ نے اس میں زیرا پاؤنڈر ایڈ کر لینا ہے اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے چکن پاؤنڈر اگر آپ کے پاس چکن پاؤنڈر اویلبل نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پہ چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس میں جو ہے نا آپ نے ٹو ٹی سپون بھر کر کاؤن فلور بھی ایڈ کر لینا ہے یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ سب چیزیں آپس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور ہماری فلنگ مزے مزے کی ریڈی ہو جائے فلنگ کو مکس کرتے ٹائم آپ نے ہینڈ گلپ جلاز بھی پہن لینا ہے کیونکہ ہم نے اس میں سپائسز ایڈ کیے ہیں تو آپ کے ہاتھ چلینا اس وجہ سے آپ نے ہینڈ گلپ جلاز بھی پہن لینا ہے ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ساری چیزیں آپس میں اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہے تو ہماری فلنگ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور دوسری طرف ہماری ڈو بھی بلکل ریڈی ہو چکی ہے چلیں اب ہم ان کو اسیمبل کر لیتے ہیں جس طریقے سے آپ کو ایزی لگے جس طریقے سے آپ جو ہے نا پیڑے ریڈی کرتے ہیں اس طریقے سے آپ نے پیڑوں کو ریڈی کر لینا ہے میں اس طریقے سے کرتی ہوں تو میں اس طریقے سے آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں ضرور نہیں ہے کہ آپ بھی اس طریقے سے پیڑے ریڈی کریں جس طریقے سے آپ کرتے ہیں آپ سمپل اسی طریقے سے ریڈی کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے نا ہم نہ ہی زیادہ شوٹے اور نہ ہی زیادہ بڑے پیڑے ریڈی کریں گے بس نورمل سائز کے آپ نے اس طریقے سے پیڑے ریڈی کر لینا ہے تو ساروں کو ہم اس طریقے سے کر لیں گے پھر ہم فلنگ کریں گے تو یہاں پہ میں نے سارے پیڑے ریڈی کر لیے تھے اور ایک پیڑا میں نے اس طریقے سے رکھ دیا ہے اس کے اوپر خوشک میدہ بھی ڈسٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کی سمپل سی روٹی ریڈی کر لیں گے تو روٹیاں میں ریڈی کر لوں گی پھر میں آپ سے ملتی ہوں جب تک آپ نے میرے چلنگ کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ساتھ میں دیئے گے بے لائک تھنگ کو کر دینا ہے پریس کیونکہ سارے رمضان میں آپ کو مزے مزے کی ریسپیز ملتی رہے گی تو یہاں پہ ہم نے سمپل سی دو روٹیاں ریڈی کر لی ہے اب ہم ایک کی روٹی کے اوپر جو ہے نا فلنگ جو ہم نے ریڈی کی تھی وہ اس کے اوپر ایڈ کر لیں گے یعنی کہ آپ نے جو ہے نا فلنگ کی لیئر لگانی ہے اچھے طریقے سے فلنگ کی لیئر لگانے کے بعد دوسری روٹی اس طریقے سے اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کو تھوڑا سا پریس کر لیں گے اب ہم سائٹ سے ان کے کناروں کو کٹنگ کر لیں گے بس دو سائٹ سے ہم ان کے کناروں کو کٹنگ کریں گے اس طریقے سے آپ نے کٹنگ کر لینا ہے اور اس طریقے سے بیچوں بیچ آپ نے اگین ایک کٹ لگا لینا ہے ان کے سینڈر پر کٹ لگانے کے بعد اب ہم اس کی پٹیاں کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے تو اچھے طریقے سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اب ہم ان کو شیپ دے دیں گے تو اس کے لیے ہم اس طریقے سے ان کو فول کریں گے اور اس کے بیچوں بیچ اس طریقے سے ووڈ سٹک کے ساتھ اس کو تھوڑا سا پریس کر لیں گے اور اس طریقے سے اس کو فول کر لیں گے تو ہمارا مزیدار سا سنیکس اپنی شیپ میں آ چکا ہے اسی طریقے سے باقیوں کو بھی ریڈی کر لیں گے پھر ہم ان کو فرائے کر لیں گے چلیں جی سنیکس کو فرائے کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ککنگ گرل کو اچھا خاصا گرم کر لیا ہے اور گرما گرم تیل میں ہم نے اپنے سنیکس اس طریقے سے ڈال دیں گے چلیں جی اب ہم فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے اور سنیکس کو اچھے طریقے سے پکنے دیں گے فلال ہم نے ان کو شیڈنا بلکل بھی نہیں ہے یعنی کہ ان کی سائٹ کو چینج بلکل بھی نہیں کرنا جب ان کے اوپر کلر آ جائے گا تو پھر ہم ان کی سائٹ کو چینج کریں گے فلیم کو آپ نے میڈیم ٹو لو ہی رکھنا ہے تاکہ ہمارے سنیکس اندر تک اچھے طریقے سے کرسپی اور کرنچی بن سکے تو یہ دیکھیں ان کے اوپر کلر آ چکا تھا تو اب ہم ان کی سائٹ کو چینج کر لیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم ان کو اچھے طریقے سے پکنے دیں گے جب تک کہ ان کا کلر جو ہے نا گولڈن براؤن نہ ہو جائے تو الحمدللہ ہمارے مزے دار سے سنیکس افطار پر سرف کرنے کے لئے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو چلیں ان کو گرما گرم سرف کر لیتے ہیں یہ رسپی بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت ہی کرنچی اور کرسپی رسپی ہے تو آپ نے اس رسپی کو افطار پر لازمی ٹرائے کرنا ہے اور اپنی رائے کا اظہار کومن سیکشن میں لازمی کرنا ہے تو یہ تھی آج کی مزے دار سی افطار رسپی آج کی رسپی آپ سب کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت فرمے لیں گے ایک نیو رسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا ہمیشہ آستے مسکراتے اور میرے رسپیز کو لائک کرتے رہیں بائی بائی اللہ حافظ لوی اوال